جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طالب صاحب اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ وزیراعظم پاکستان شباز شریف نے کل ایم سکس سکھر ہیدر آبال موٹروے کا اپسطا کر دیا ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کراچی لاہور موٹروے ہے وہ سکھر تک پہلے پہنچ چکی ہے اور ادھر سے ہیدر آبال سے کراچی کے درمیان بھی بن چکی ہے اور اپریشنل ہے اور یہ کام نواز شریف کے دور میں شروع ہوا نواز شریف کے دور میں ہی مکمل ہوا جو سکھر ہیدر آبال کا جو پورشن ہے یہ نواز شریف کے دور میں انہوں نے اس کو سارے مرائل سے ٹیکنیکل فیزیبیلٹی فینینشل فیزیبیلٹی فینینشل جو فینینسنگ ہے اس کے حوالے سے ایون دو ہزار سترہ میں جو ہے اس کا ٹینڈر بھی کال کر لیا گیا تھا اچھا اس وقت اس کی کاسٹ ایک سو ستاسٹھ عرب جو ہے وہ تھی اور امران خان کی حکومت چونکہ فیصلہ سازی امران خان کا مسئلہ نہیں تھا اور وہ چونکہ اپوزیشن کو رگڑا لگانے میں لگے ہوئے تھے اور ان کی ترجیحات ہوڑتی تو یہ پروجیکٹ ای سی سی میں بھی ڈسکس ہوتا رہا کابنٹ کمیٹی میں اپروو بھی ہوا لیکن یہ شروع نہ ہو سکا اور اس کی کاسٹ بڑھ کے ایک سو ستاسٹھ عرب سے ایک سو اکانوی عرب پر اب چلی گئی ہے چینہ سٹیٹ کنسٹرکشن کمپنی کو یہ کونکٹ ایوارڈ ہوا ہے جو بیوٹی بیسس پر بیلڈ اپریڈ ٹرانسفر بیسس پر بنے گا پاکستان میں زیادہ تر شہرائیں اسی موڈل پر بند رہی ہیں بیلڈ اپریڈ ٹرانسفر یہ ہوتا ہے کہ زمین جو ہے سٹیٹ حکومت پاکستان دیتی ہے خرید کر کے اور اس کے اوپر جو کانسٹرکشن ہے وہ کونٹریکٹر کرتا ہے ٹھیک دار کرتا ہے اور کانسٹرکشن کے بعد وہ سپیسیفائیڈ پیریڈ کے لیے اس کو چلاتا ہے اس کی انکم جو ہوتی ہے اس کو جاتی ہے جیسے لاہور اسلامباد موٹر بھی تھی یہ بیس سال ڈائیوو نے چلائی بیس سال ٹون ٹیکس اور اس کی انکم اس کی مینٹیننس ڈائیوو نے کی اس کے بعد یہ این ایچ اے کو ٹراسفر ہو گئی تو یہ ایک موڈل ہے جو چل رہا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر اور پاکستان میں جو پروپیگنڈا موٹر ویس کے خلاف ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا ہے جیس سارے فنڈ اپنے موٹر ویس پر لگا دیئے حالانکہ ریاست کا اس کے اوپر پاکستان کا کوئی اتنا پیسہ نہیں لگتا یہ پیسہ جو ہے جو کونٹریکٹر لگاتا ہے اچھا اس سے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فورن انویسٹمنٹ آتی ہے زہرے کونٹریکٹر نے جو برانا ہے تو یہاں پر ریسورسیں لے کے آتا ہے ایمپلائیمنٹ جنریشن ہوتی ہے کمرشل ایکٹیوٹی بڑھتی ہے ٹیکس ریمنیو بڑھتا ہے آپ کے الائیڈ سیکٹر جو ایزمس سٹیل ہے وہ چل پڑتا ہے سی میٹ چل پڑتا ہے آپ کے جتنے بھی کام کسٹرشن سے ریٹڈ ہے وہ بھی اس کو ان کو بھوم با جاتا ہے تو یہ اب شروع ہونے جا رہی ہے جی اس نے پہلے دوزار سترہ میں شروع ہونا تھا دوزار بائیس یا تیس کے لئے تیس میں شروع ہو رہی ہے پھر بائیس تو ختم ہو گیا اور یہ تین سال کے عرصے میں مکمل ہوگی تو آپ پچیس تک یہ مکمل ہوگی اور نواز شریف جو پاکستان میں موٹرویز کے خالق ہیں ان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں شانہوں اور موٹرویز کا جال بچھایا ان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس کو انہوں نے جب بھی آئے بزنس کو بھوم دیا پاکستان میں نئے نئے ٹرینڈز انشورس کمپنیز کے بینکس کے لیزنگ کے مداربے اور دو نائنٹی میں جب ان کی پہلی حکومت آئی تھی تو ایک سال کے اندر سات سو سے زائد کمپنیاں سٹاک چینج پر لسٹڈ ہوئی تھی ان کو عزاز ہے پھر دو سو سٹادوی میں آئے تو وی این ٹوینٹی ٹوینٹی بنایا اور پاکستان کو لے کر کے جا رہے تھے وہ شرف نے ڈیلیل کر دیا نواز شریف جب بھی آیا ہے نواز شریف قابل قبول نہیں کیونکہ وہ جو کام کرتا ہے اس سے ایک عوامی لیڈر مضبوط ہوتا ہے سیاست مضبوط ہوتی ہے اور مقبول ہوتے ہیں نواز شریف اور مقبول لیڈر ہماری جو مقتدرہ ہے جو ہمارے طاقتور حلقی ہیں ان کو قبول نہیں کہنے کوئی مران کہتا ہے کہ تیس سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں کونسی حکومت؟ دو دو سال کی حکومت؟ دھائی دھائی سال کی حکومت؟ ابھی دوہزار تیرہ میں حکومت آئی تھی چودہ میں آپ نے دمالیں ڈالا شروع کرتی تھی اور پھر وہ جو ہیٹ سے ہیٹ بجائی نواز شریف کی جس میں سب کا رول تھا جنرل شجاہ پاشا کا بھی رول تھا جنرل زہیر علیہ السلام کا رول بھی تھا اور باجوہ کا رول بھی تھا رحیل شریف کا رول بھی تھا کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی نواز شریف کو نیست و نابود کرنے کے لیے اس کو منفی کرنے کے لیے وہ منفی نہیں ہوئے نواز شریف کی بڑی قربانیاں جب بھی آتے ہیں پاکستان میں ہم نومان کی بات کرتے ہیں کراچی کا منبال کرتے ہیں دیشتگردی ختم کرتے ہیں پاکستان کو گیس لا کر دیتے ہیں پاکستان میں بجلی کا مسئلہ حال کرتے ہیں کن کن چیزوں کو آپ گنمائے گی نواز شریف موسن پاکستان ہے ہمیں اپنے لیڈوں کی قدر کرنے چاہیے بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ